موسیقی معاملات میں تو آپ ضرور ان علاقوں کا وزٹ کریں آپ یقین مانے آپ ٹک ٹاک ہو جائیں گے وجہت ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں اللہ نے جو ہمیں یہ ٹکڑا دیا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے اس دنیا پر ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے یہاں پر طولہ سا مطلب حکومت کے طرف سے ان علاقوں کو پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے مطلب جہاں روڈ نہیں ہے وہاں روڈ ہونے چاہیے جہاں روڈ ہے ہائیکنگ ٹریکنگ کا ہے چرلٹ ہونا چاہیے جہاں مطلب پورا اگر اس طرح آپ دے سوٹیزر لینڈ میں گیا ہوں وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ جہاں گاڑی جاتا ہے گاڑی کا معاملہ ختم ہو جاتے تو ریل گاڑی ہے ریل گاڑی کے بعد پھر چرلٹ ہے چرلٹ کے بعد پھر ٹریک ہے مطلب کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو وہ بہترین جگہ پر پہنچاتے ہیں تو سوٹیزر لینڈ سے مطلب ہمارا جو یہ علاقہ چونکہ ملکی اور غیر ملکی سیاہ یہاں پر آ رہے ہیں تو مقامی لوگوں کو روزگار میں مزید اضافہ ہوگا اور مزید جو ہے نا یہاں پر ترقی کے راہ پر ہم گامزن ہوگے لیکن اس کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو انٹرنیشنل سطح پر لوگوں کے نظرے بھی اس طرف ہے تو حکومت کو اس طرف بھی دیکھنا چاہیے ہر طرف آنکھے کلی رکھنا چاہیے تاکہ یہ ہمارا جو امن ہے پیس ہے یہ برقرار رہے یہ امن کا گہوارہ رہے اور یہ جنت کا جو ٹکڑا ہے اس دنیا پر اللہ نے جو ہمیں دیا ہے یہ صدا سلامت رہے اچھا ایک اور سوال کہ گلگت بلدستان میں سب سے زیادہ آپ کو کیا کیوں کہ آپ آتے رہے ہیں یہاں پر یوستو ہیں کیا چیز سب سے اچھی لگی اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو نیشنل اور انٹرنیشنل جو ٹوریسٹ ہیں ان کے لئے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اصل میں یہ ہے کہ مجھے جو چیزی اچھی لگی ہے میں آپ کو ایک جگہ کو اگر میں سپیسپک مطلب منتخب کروں گا تو وہ ناجائز ہوگا مجھے پورا علاقہ آپ جہاں بھی جاتا ہوں میں مطلب مختلف سیڑوں پر میں جہاں بھی جاتا ہوں سکردو گلگت بھی اور بلدستان بھی دونوں سونوں دونوں ایڈیا بہت ہی بہترین بہت ہی شاندار ہر جگہ جب جاؤگے تو آپ دوسری جگہ کا جو ہے نا آپ بھول جاتے ہیں کہ یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں تو اللہ نے مطلب ہمیں ایک تحفہ دیا ہے دوسرا یہ ہے کہ غیر ملکی سیہ جتنے بھی یہاں پر آتے ہیں تو ان کے لئے یہ پیغام ہے کہ وہ یہاں پر ضرور آئے اور ان علاقوں کو مطلب رسکور کریں کیونکہ یہاں پر ان کے لئے بہت کچھ ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کتنے غیر ملکی یہاں پر آتے ہیں پاکستان جتنے بھی سیہ آتے ہیں تو ان کی دوسرا مطلب اسلام آباد جب پہنچ جاتے ہیں تو ان کا دوسرا پڑاؤ یا تو سکردو ہوتا ہے یا گلگی تو ہوتا ہے ان میں ہونزہ ہے ان میں نگر ہے ان میں مطلب چینہ بارڈر تک جو ہےنا لوگ جاتے ہیں خاص کر ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ تو آج کل چینہ بارڈر ان کے لئے ایک اس طرح بن گیا ہے کہ ایک مطلب بہترین ذریعہ بن گیا ہے تو لوگ جاتے ہیں سر کے ہمارے بہترین ہیں لیکن جو جو ریموٹس ایریا ہے وہاں تک سر کے جو ہےنا وہ ٹھیک ہونی چاہیے وہ بہترین ہونا چاہیے اور خاص کر میں یہاں پر یہ اگر ذکر نہ کروں چترال اور شندور اور پندر روٹ جو ہے یہ اگر یہ بہتر کر دے تو میرا خیال میں کہ اس سے پاسلے بھی کم ہو جائیں گے اور سوات ساری یہ گلگت اور اسلام آباد تک کا پاسلے تقریباً کوئی آٹھ گھنٹے میں یہ تیہ ہو سکے گا تو حکومت کو چاہیے کہ اس کو سی پیک میں میں نے خود وزیر علی خیبر پختنخواہ محمود خان سے میں نے جب بات کی انٹلیو اس کا کر رہا تھا شندور میں تو انہوں نے خود مجھے کہا تھا کہ یہ سی پیک میں شامل ہے اور اس میں سارے جو ان کی لوازمات وہ ہم نے پورے کر دیا اس کی علاوہ مراد سعید جو فاقی وزیر معاصلات ہیں ان سے بھی میرے بات ہوئی تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بالکut سی پیک میں شامل ہے لیکن میرا یہ مطالبہ ہے ان کو میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر یہ روٹ جلد اور جلد اس پر کام شروع کر دیا جائے تو یہ ایک گلگت بلدستان کیلئے بھی بہتر ہے چترال کیلئے بہتر ہے ان راستوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر پندر لیک ہے گوبے سے یاسین ویلی ہے بہت سارے سیاحتی پوائنٹ ہے غزر ویلی بہت زیادہ خوبصورت ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بہترین ہوگا مرد بہترین